اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وعلى خاتم النبیین وعلى آلہی وصحبہ اجمعین آج جتنے بھی اظہارِ ازادی کے مجاہدین ہیں اور جتنے بھی فوج کے ناکدین ہیں انہوں نے گزشتہ بہتر گھنٹے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بیانیاں بنایا ہوا ہے کہ بہاول نگر کے علاقے کے اندر منڈی مدرسہ ہے جو ہے جو قیام پاکستان سے پہلے یہاں پہ کچھ دکانیں تھیں سڑک پہ جاتے ہوئے اور وہ منڈی بن گئی اناج کی تو اس کو منڈی مدرسہ کا نام اور اس جگہ کو منڈی مدرسہ کا نام دے دیا گیا کچھ اس کا حصہ جو ہے وہ سڑک کے اوپر ہے لیکن باقی جو ہے وہ گاؤں اب اس کو چک منڈی مدرسہ بھی کہا جاتا ہے چک مدرسہ بھی کہا جاتا ہے وہاں پہ جو تھانہ ہے اس کے حدود کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے یہ تھانہ جو ہے یہ ایکسٹینشن ہے تھانہ تخت محل کی اور تھانہ تخت محل جو ہے مطلب کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ واقعہ ہوتا ہے منڈی مدرسہ میں اصولی طور پہ وہ تھانہ تخت محل میں جانا چاہیے وہاں پہ نہیں جاتا تھانہ اے اور بی ایڈویجن جو ہے بہاول نگر کے اندر دونوں تھانے ایک بلڈنگ میں واقعہ ہیں تو تین تھانوں پہ حملہ ہو گیا کا بیانیاں جو ہے وہ بیسیکلی یہ تھا حافظ شریف آدمی نے نہ تھانہ مدرسہ پہ حملہ ہوا ہے اور نہ تھانہ ایڈویجن کے اوپر حملہ ہوا ہے تھانہ بی ایڈویجن کے اندر لڑائی ہوئی ہے دونوں فریقین کے درمیان لیکن تین تھانوں پہ حملہ ہونے کا بیانیاں جو ہے وہ بنانا تھا کیونکہ حافظ شریف آدمی نے نمبر ایک اچھا میں نے یہ انفرمیشن جو ہے وہاں پہ کچھ لوگوں سے لی ہیں اور ان میں جو مین میرے سورس ہیں وہ ایک ایسے صاحب ہیں ان کا تاثب ہو سکتا ہے میں پہلے بتا دوں اور ان کا تاثب اس لیے ہو سکتا ہے کہ آج سے کوئی بائیس سے تیس سال پہلے بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے ان کو مقامی پولس نے گرفتار کیا اور ان کو پولس مقابلے میں پار کرنے کے لیے تھانہ تخت محل سے ملہکہ جو تھا تھانہ یا چوکی مدرسہ منڈی لے کے آئی ہمارے دوست جو ہیں وہ چلاک نکلے پولس مقابلے میں کہا جاتا ہے نا چھوڑ کے کہ بھاگ آپ وہاں کئی پھا جگئے ہیں اب پیچھے پیچھے پولس آگے گئے ہو آگے جا کے نا تو ان کو وہاں پہ جو تھا وہ ایک میجر صاحب جا رہے تھے فوج کی گاڑی میں جا رہے تھے یہ ان کی گاڑی کے سامنے جو تھے جا کے چھلانگ لگا دی انہوں نے خیر انہوں نے پوچھا کہ آپ مثلا انہوں نے کہا جی مجھے پولس مقابلے میں مارنا چاہ رہے ہیں میجر صاحب نے کہا پولس مقابلے میں تو تمہیں میں نہیں مارنے دوں گا خیر وہ انہوں نے ریسکیو کیا بیچھے سے پولس پارٹی آئی پولس پارٹی نے فائرنگ کی آگے سے فوجی افسران نے بھی فائرنگ کی پھر دونوں کے درمیان سیز فائر ہوا پھر ان میجر صاحب نے جا کے ایس ایس پی کے سامنے ان کو سرنڈر کیا پھر ان کا مقدمہ چلا اور وہ بندہ جو تھا وہ اپنے مقدمہ تاخیر ہوتا گیا سولہ ساتھ والا بعد وہ بندہ بری ہو کے جیل سے باہر آیا تو آپ دیکھئے پولس کی ایک غلط ہے فائر جو ہے وہ ایک بندے کی زندگی کے سولہ سال لے گئی ملکہ اس کی کچھ بھی ریزنگ میں ریزنگ میں جا کے اس کو کرنا نہیں چاہ رہا تو چونکہ سورس آف انفرمیشن یہ بندہ ہے جس کی جان اس وقت کہ اب وہ میجر صاحب پتہ نہیں جانے نیل بان گئے ہو ٹھیک ہے نا بچائی ہوگی تو وہ اس لیے اس کی رائے کے اندر تاثب ہو سکتا ہے یہ ڈسکلیمر پہلے جاری کرنا ضروری ہے اور وہ اسی علاقے کے اندر اس کی جو تھی وہ تو مہ بندہ لبیان جو کہ منڈی مدرسہ کے اندر اس کو پورا پتہ ہو انچ انچ کا انہوں نے یہ بتایا کہ جی دو حاضر سروس جوان جو ہیں وہ چھٹیوں پہ اپنے گھر آئے ہوئے تھے تو کوئی ناکے کے اوپر کچھ نہیں ہوا وہ اپنے گھر کے ہوتا نہیں گھر سے نکل کے بندہ باہر وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے ٹھیک ہے اور ہاں وہ چل رہی تھی گپ شپ تو اوپر سے اسی علاقے کے اندر پولیس کا ایک رضاکار جو کہ مطلب کہ سارے انسان برابر ہیں لیکن جو کہ مسلیوں کی فیملی سے تعلق رکھتا تھا اب یہ جات ہیں اور جاتوں اور مسلیوں کا گاؤں کے اندر جو ایک تعلق ہوتا ہے اس کو آپ نے مدن نظر رکھنا ہے اب مسلی صاحب کو پولیس کی وردی پولیس رضاکار کی وردی پہنا دی گئی تو ایک وین ان کے پاس جاتی ہے جس کے اندر ایک ڈرائیور ہے ایک کانسٹیبل ہے یا کانسٹیبل ہے اور ایک کو یہ پولیس رضاکار ہے تو یہ پولیس رضاکار کو بھیجتے ہیں کہ جا کے ان سے پوچھ کے آؤ کہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا ہم کون ہیں تمہیں اسی گاؤں کے رہنے والے ہو تمہیں پتا نہیں ہم فلانے ہم جٹے اور ہم چودری ہوتے ہیں اس علاقے کے ہمارے اببا جی کی زمینے تو تمہیں نہیں پتا ہم کون ہیں یہ اتنا لمبا تو نہیں کہا گا انہیں کہ تمہیں نہیں پتا ہم کون ہیں اب وہ صاحب جو ہیں وہ واپس جاتے ہیں اور واپس جا کے اب پتا نہیں انہوں نے درائیور کو یہ تو جب تحقیقات ہوں گی اور تحقیقات شروع ہوں گی ہو چکی ہے اس نے جا کے ویگن والوں کو کیا بتایا ہے یا وہ پولیس وین کے اندر جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیا بتایا ہے یہ نہیں بتا چلا کسی کو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد وہ دونوں حضرات اتر آئیں اور انہوں نے آ کے ان جوانوں کے ساتھ بتتمیزی کرنا شروع کی انہوں نے کہا کہ یار انہوں نے کہا کہ آپ اپنی پہچان بتائیں انہوں نے کہا ہم آپ کو پہچان بتا دیتے ہیں بھائی لیکن ہم اب وہ ہمارا گھر ہے ہم اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں ہم آپ کو کیا پہچان بتائیں ٹھیک ہے آپ اپنا کارڈ دکھائیں اس کے اوپر تلخی ہو گئے اور انڈی مین وائل ظہر ہے کہ یہ نوجوان زیادہ تھی یہ دو نوجوان تو تھے نا فورسز کے باقی ان کے کزن وزن تھے یار عید پہ واپس آئے ہوئے تھے عید کرنے واپس آئے ہوئے تھے اس کے اوپر تلخی ہو گئے تلخی کے اندر جو تھی چپیڑے چال گئیں ظہر جنہوں نے بہت ہی اچھے پیڑا مار نہیں ہے اب یہ جناب مار شہر کھا کے پولس والے جو تھے وہ واپس چلے گئے اور تھانے جا کے انہوں نے وہاں بے بتایا کہ جی ہمارے ساتھ تو انہوں نے بہت زیادتی کی اور ظاہر ہے جتنا ملٹیپلائی کر سکتے تھے کر سکتے اب یہ جو ایسے جو صاحب جن کا بیان اس وقت وائرل ہوا ہوا ہے یہ تھانے میں نہیں تھے ان سے فون پہ رابطہ کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ جاؤ فورس لے کے جاؤ اور ان کو اٹھا کے لے آؤ اور ان کو اٹھا کے لا کے نا تو ذرا ان کی خاطر توازہ کرو میں آ رہا ہوں انہوں نے کیسے پولس فورس کے اوپر ہاتھ اٹھایا اب جناب یہ جاتے ہیں اس کے بعد یہ رین فورس کرتے ہیں چھیک لوگ ساتھ لوگ ادھر اس تھانے سے کٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد تھانہ مدرسہ سے اور پھر وہ جاتے ہیں وہاں پہ حملہ ور ہو جاتے ہیں اور ان دی مین وائل یہ تھانہ تخت محال والوں کو بھی بلاتے ہیں کہ جناب آپ تو ہمارا نیچرل ریپورٹنگ لائن ہے آپ بھی آئیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں آئیں گے اور ان دی مین وائل کیا ہوتا ہے کہ جب یہ وائلس کرتے ہیں تو بہاول نگر سے وہ جو پولس کمانڈو کی ایک گاڑی ہوتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے پولس کمانڈو وہ نو فیر جو لکھا ہوتا ہے وہ پولس کمانڈو بھی آ جاتے ہیں یہ وہاں پہ ایکشن کرتے ہیں گھر میں گھستے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں زیور چوری کر لیتے ہیں خواتین کے اوپر تشدد کرتے ہیں اور ان دونوں لوگوں کو گرفتار کر کے لے آتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ تھانے میں لے جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جن کے گھر کے اندر یہ ریڈ ہوا تھا وہ بہاول نگر میں جا کے جو وہاں پہ چھوٹی سی کنٹونمنٹ ہے وہاں پہ جا کے سی او کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب اس طرح ہمارے گھر کے اندر خواتین کو بھی مار آئیے بھی کیا وہ بھی کیا اور بچوں کو لے گئے اور ابھی تک پولس نہیں بتا رہی کہ ان کو کہاں پہ رکھا گیا تو جو سی او صاحب ہیں وہ ایس ایس پی کے لیول کے اوپر بات کرتے ہیں ایس ایس پی نیچے چیک کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے کہ یہ کیا ہماکت کر دی ہے وہ ان کو ڈانڈپٹ کرتا ہے ڈانڈپٹ کرنے کے بعد اپنا ابھی تک انہوں نے مقدمہ درج نہیں کیا ہوتا لیکن جیسے ہی ایس ایس پی صاحب کا انٹرفیرنس ہوتی ہے تو فوری طور پر ان کے خلاف اس کا مقدمہ درج کر دیتے ہیں جب وہ مقدمہ درج کر دیتے ہیں تو جو فریق ابھی تک اندر ہے وہ فریق کہتا ہے کہ انہوں نے تو اپنا جھوٹا سچا مقدمہ درج کر لیا ہے وہ میری امی کو بھی تو دھکے دیئے تھے اپنا وہ میری باجی کو بھی تو مارا ہے نا وہ میرے تائنوں بھی تک اٹھے ہیں نا ان کو بھی لائیں ان کو کہا جاتا ہے یا وہ آتے ہیں اور پہلے وہ جاتے ہیں پولس سٹیشن کے اندر اپنا وہ کروانے کے لیے میڈیکو لیگل وہاں پہ میڈیکو لیگل کرنے کے لیے جو پولس والا بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ڈاکٹروں کو منع کر دیتا کہ نہ ان کا معاینہ کرنا نہ انہوں نے وہ میڈیکو لیگل سرٹیفکٹ دینے سے انکار کر دیتا ہے وہ پھر کینٹ میں بتاتے ہیں وہاں سے پھر ریکویسٹ آتی ہے کہ یہ کرتے ہیں آپ نہیں کرتے جاتے پھر جناب وہاں سے ایک وین آ جاتی ہے گاڑی بس اپنا گاڑی آتی ہے جس میں پانچ چھے لوگ ان سی اوز نون کمیشنڈ آفیسر ہوتے ہیں وہ آ کے بات کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی میں تو اینا دنال رہنا تو اس نے کتی کتی ہانا ہم دھمیں نہیں کرنا پھر وہ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے ڈاکٹر صاحب کی بات کرائی جاتی ہے لا حکام سے پھر ڈاکٹر صاحب جا کے ان کا میڈیکو لیگل دینے کے اوپر تیار ہوتے ہیں اچھا وہاں سے وہ میڈیکو لیگل لے کے تو پھر جاتے ہیں تھانے میں اب تھانے میں ان کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا مطلقہ تھانے میں جا گئے پھر ساڑے بچے ہیں تھی خلافت مقدمہ درجکار دیتا ہے ساڑا کیسی تھی سنونا یار ٹھیک ہے نا ہمارے ساتھ بھی تو ظلم ہوا ہے نا ہمارا بھی تو زیور لوٹا گیا ہے نا ہماری بھی تو پسنیاں ٹوٹی ہیں یہ جب ساری کاروائی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ تھی تھانہ مدرسہ جو جگہ ہے یا وہ منڈی مدرسہ کے جو لوکل یوٹیوبر نہیں ہوتے وہ ساتھ ساتھ کیمرہ لے کے گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے اب جناب وہ وہاں پہ جاتے ہیں اب پولس کا وہی رویہ ہے کہ کوئی لفٹ نہیں کرا رہی ہے نا ٹھیک ہے جو ایک روایتی رویہ ہے پولس کا ان کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہے ہیں اب وہ پھر فون کرتے ہیں کہ سارے تھے تو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تو جب وہ ادھر فون کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ٹھہرے جوانوں کو بھیج رہے ہیں تو پھر وہاں پہ انسیو جو ہے وہ آتے ہیں اور انسیو صاحب جو آتے ہیں اب یہ بات ذہن میں رکھ نہیں ہے کہ دو تھانوں کی ایک ہی بلڈن ایک تھانے کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو وہاں پہ آتے ہیں اور وہ آ کے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ظاہرے آگے پولس والے تھے پولس والے بھی نہیں سمجھتے ٹھیک ہے وہاں پہ تلخی ہوتی ہے بنیادی طور پہ ایک پولس رضاکار کی تطونی سے شروع ہونے والا کام جو ہے وہ اس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ وہاں پہ دونوں اداروں کے سربراہان کے ترجمانوں کے ایک پنجاب پولس کے سربراہ کو اپنا ویڈیو بیان جاری کرنا پڑتا ہے اور ان کو بھی جاری کرنا پڑتا ہے حال اس کا یہ ہی ہوگا جی آئی ٹی بن گئی ہے اگر وہ ای ٹی اے کے تحت نہیں بنی تو ٹھیک ہے کیونکہ اسی قانون کے تحت ہی جی آئی ٹی ہے لیکن ایک اور کے تحت بھی جی آئی ٹی بن سکتی ہے جی آئی ٹی اس پولس رضاکار کو ڈھونڈے وہ جو مسلی تھا اس گاؤں کا اور جس نے اپنی کوئی پرانی کیڑ نکالی ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں پوری ذمہ داری سے بتایا گیا ہے اس نے چودریوں کے ساتھ کوئی پرانی کیڑ کٹنی تھی اس نے جا کے ان کو آئی بھڑکایا وہ جو اس وقت ڈرائیور اور ایک پولس کا کانسٹیبل تھا اور وہ پل پڑے اور یہاں سے آپ دیکھیں کتنی بڑی واردات بن گئی تین اتھانوں کے اوپر حملہ ہو گیا ٹھیک ہے اب جو ہے وہ آئی ایس پی آئر نے بھی اس کے اوپر پریس لیس جاری کر دی ہے پنجاب پولس نے بھی جاری کر دی ہے اور یہ انشاءاللہ جو ہے یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا بلکہ ہو گیا آلموسٹ اور مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دوران دونوں کے سینئر جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں ایک دوسرے کی فورسز آمنے سامنے کھڑا کر کے نعرے لگواتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن پیرلل پیرلل یہ جو واردات پڑ گئی ہے اور سلسل سوشل میڈیا اس کو ملٹیپلائی کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے اتنا کہ واقعہ ہوا ہے آئیسولیٹڈ قسم کا راوی میرا پکا جی راوی کا تاثب میں نے آپ کو بتا دیا ہے مطلب کہ راوی دیجئے جان بچی ہوئی ہے ہاں ابھی تک اگر راوی زندہ ہے تو وہ ان نیک میجر صاحب کی وجہ سے زندہ ہے جنہوں نے پولس کے ساتھ مقابلہ کر لیا تھا ورنہ ہم نے اس کی آج کل برسی بنا رہے ہونا تب ہی سال پہلے یار بڑا اچھا یار انہیسی ساڑھا انہوں پولس نے مقابلہ چھو مار رہے ہیں تصیبہ ہی کہہ رہے ہونا سنہا سی آج بھیک ہے لیکن جو ہے میں نے کہا کہ چونکہ یہ یہ وہ انفرمیشن ہے کہ تین تھانوں پہ حملہ نہیں ہوا ایک تھانے کے اوپر ہوا ہے یہ وہ انفرمیشن ہے کہ تھانہ تخت محال کو نیچرل ہی آنا چاہیے تھا تھانہ اس کی سپورٹ کے لیے جس کو کہتے ہیں منڈی منڈی مدرسہ کے تھانہ کی سپورٹ کے لیے آنا چاہیے تھا وہ نہیں آئی ہے وہ بے وکوف تھے یہ جو ادھر کے لوگ تھے اپنا بیڈوین کے یا ایڈوین بہاول نگر تھانے کے یہ لوگ ادھر کیوں گئے ہیں اور پھر انہوں نے کیا حرکت کی ہے ایسا چو جس کی سٹیٹمنٹ اچھا اب یہ جتنی بھی سٹیٹمنٹیں چل رہی ہیں یہ ان یوٹیوبروں کی کاروائی ہے جو کہ اس امید پہ ساتھ گئے تھے کہ صاحب نے فون کر دیا تھا ہونسا ڈیٹال شروع ہوئے گی تھانے دیوچ تو ہم بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں تو انہوں نے وہ والی ریکارڈ کی ہیں دونوں فورسز میں سے کسی نے یہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کی اور یہ وٹم جو ہیں جس کے اوپر پولس نے حملہ کیا ہے یا جوان جو ہیں ان کی فیملیز جو ہیں ان کے اردگرد رہنے والے لوگوں نے یہ آگ لائیے ٹھیک ہے تو بارال جی آئی ٹی بن گئی ہے تحقیقات کرے ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ ضرور کرے یہ جن سے معاملہ سپارک ہوا تھا وہاں پہ عام تاثر اس نے کہا یہی ہے کہ پولس نے زیادتی کی اور آخری حد تک گئے ہیں زیادتی کرنے کے اندر حافظ صاحب کی قانون پسندی کی وجہ سے وہاں کی لوکل قیادت جو تھی سی او لیول تک کی قیادت یا لوکل کمانڈر تک کی قیادت جو تھی وہ ریکٹ کرنے کو تیار نہیں تھی بات تب خراب ہوئی ہے جب حوالداروں کے ہاتھ چڑی ہے ٹھیک ہے ہاں پھر حوالدار نے تو آ کے بتانا ہوتا ہے سارٹ اٹ آؤٹ ہو گیا سار تو وہ سارٹ اٹ آؤٹ کرنے گئے تھے وہ مطلب کہ وہ پھر انہوں نے کر دیا جو انہیں طریقہ آتا تھا تو اس لیے جو ہے میں نے کہا کہ کچھ حقائق سامنے آئے تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائیں حافظ صاحب دی شرافت مار گئی ہے ہاں جی اب تک کے لیے اتنا ہی شرافت نے قانون پسند دی کہ قانون سے باہر نہیں جانا ہم نے قانون جو کہتا ہے اس کو فالو کرنا ہے اب آگے قانون کا اطلاق کرنے والے اس کو فالو نہ کر رہے ہوں یا ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہے ہوں تو آپ صاحب پھر بچہ کیا کرے اس نے عید کی چھٹیاں گزار کے واپس بھی تو جانا تھا نا یونٹ میں کیا موں لے کے جاتاں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے اللہ تبارک وطالہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے